الیکشن وکیل لڑے گا خان نے کہہ دیا ہے کہ میں وکیلوں کو دوں گا ٹکٹ ان کو آتی ہے لیجسلیشن لیجسلیشن صرف وکیل کو آتی ہے اس لیے کہ وکیل ہی قانوندان ہوتا ہے جس میں عوام کے کندے پر آ کر اسی کو دفن کرنا ہے غریب کو غریب تر کرنا ہے اور امیر اپنے آپ کیوں دولتیں بڑھانی ہے وہ یہ اسیمبلی ہیں اور میں کوئی الیکشن میں الیکشن میں الیکشن کے لیے کر نہیں رہا سنو ایک بات بڑی بازیں سنو مجھے سب چیزیں آفر ہو چکی ہیں سب چیزیں آفر ہو چکی ہیں میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں یہ ذہن میں آپ رکھیں لیکن اگر میں پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہوں تو میں ملک کے لیے صرف کر رہا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں نہیں نہیں اللہ کے فضل سے ایڈیالہ جیل میں ان کا قیدی جو ہے ان کے لیے تالیاں ماریں گے یا ان کے پیچھے نعاریں ماریں گے چور 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 ایک منٹ ایک میں اس کا جواب دے دوں بھائی صاحب یہ کیا کہتے ہیں اسے لیجس لیچر لیجس لیچر کہتے ہو نا اسیمبلی کو لیجس لیچر اور لیجس لیشن ان کو آتی ہے جن کا آپ نام لے رہے ہو ان کو آتی ہے لیجس لیشن لیجس لیشن صرف وکیل کو آتی ہے اس لیے کہ وکیل ہی قانون دان ہوتا ہے اور یہاں سارا ہوتی قانون سازی ہے تو قانون سازی وکیل سے بہتر کون کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے تو اس لیے بھائی صاحب تجربہ یہ تو لوٹ بار کا تجربہ رکھتے ہیں یہ ہماری تریڈیشنل جو پولٹیکس ہے یہ لوٹ بار کا تجربہ رکھتے ہیں میں دس سال رہا ہوں اس سا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے جو ہے بل پڑھا ہو کسی نے ایک پڑھا ہو سارے درخواستیں لیے پھر رہے ہوتے ہیں نوکریاں لگوانے کے لیے یہ ایک منٹ ایک منٹ سن رو دیکھو ایک منٹ سن رو سیاستان تریڈیشنل پولٹیکس ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بھٹو نے بھی کوشش کی تھی وہ تو زیاو لاکھ نے آ کے ریورس کر دیا اگر چلنے دیں اس کو آپ کو پتہ ہے مجیب الرحمان نے سارے وہاں وکیل سے جب عوامی لیگ جیتی تھی اس پاکستان میں تو سارے پڑھے لکھے وکیل سے یا ٹیچرز سے ٹیچرز اور وکیل میڈل کلاس سے بھی نیچے والا تپکہ تھا لوہر میڈل کلاس تھا سارا یہی محبے بطن ہوتے ہیں اوہ بھائی جس نے اپنی دولتیں اکٹھی کرنی ہے جس نے اپنے آپ کو امیر کرنا ہے جس نے عوام کے کندے پر آ کر اسی کو دفن کرنا ہے غریب کو غریب تر کرنا ہے اور امیر اپنے آپ کے دولتیں بڑھانی ہے وہ یہ اسیمبلیاں ہیں خدا رہے ہیں اس اسیمبلیوں سے چھٹکارا جان چھڑواؤ متوسط طبقہ آئے آگے آئے آپ لوگ آؤ جنرلسٹ آئے لکھاری آئے ٹیچرز آئے وکیل آئے یہ آئے طبقہ تو تب آپ کا ملک صدرے گا تب آپ کی لیجسلیچر ہوگی تب آپ کی قانون سادھی ہوگی تب عوام کے بارہ میں کوئی سوچے گا آپ کو ٹکٹ ملے گا آپ آسان جا آپ کی انصاف کا تو میں کوئی الیکشن میں الیکشن میں الیکشن میں الیکشن کے لیے کر نہیں رہا سنو ایک بات بڑی بازے سنو مجھے سب چیزیں آفر ہو چکی ہیں سب چیزیں آفر ہو چکی ہیں میں نے کہا میں گورنر رہ چکا ہوں میں باپاکی وزیر رہ چکا ہوں میں اٹرنی جنرل پاکستان رہ چکا ہوں میں سینیٹر رہ چکا ہوں میں چیرمین پاکستان باہر کاؤں سے رہ چکا ہوں مجھے صرف اس ملک کے لیے آئین پر عملداری کرو آئین پر عملداری کرو اسی میں پاکستان کی بقاہ ہے اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترجیح رول آف لاو پر جو ہے پاسداری کرو عدلیہ کی جو ہے احترام کرنا کرو سبل آئیز محضب ملک بنے گا تب ہی بنے گا اگر ہم اپنی ترجیحات عوام کے لیے کریں گے اگر ہم ترجیحات اپنی ذات کے لیے کریں گے تو پھر تباہی ہم کنارے پر پہلی پہنچ گے آپ جتنے سوال کریں میری ذات سے نہ کریں مجھ پہ شک نہ کریں میری کوئی بدنیتی اس معاملے میں نہیں ہے اگر میں اپنی پارٹی کے موقف کو بھی تعاید نہیں کرتا میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں یہ ذہن میں آپ رکھیں لیکن اگر میں پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہوں تو میں ملک کے لیے صرف کر رہا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں خدا رہا پاکستان کو پہلے رکھو اپنی ذات کو جو ہے نفی کردو جب آپ اپنی ذات کو بڑھائی کرتے ہونا تو پھر پاکستان کا نقصان کرتے ہو سر کیا اس ملک کے آئین کو چین کرنے کے لیے آپ قومی سملی میں آ کے اس آئین کو چین کرنے میں اپنا رول اپلیک ایک تو آئین بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اس پر ہے بھائی جان عمل کراؤ آئین تو اتنا خوبصورت ہے بنیادی حقوق اللہ کی قسم پڑھو تو صحیح دنیا میں سب سے بہترین بنیادی حقوق ہے لیکن عمل ہم نہیں کرتے ہیں بھائی مان آئیں سر الیکشن لڑے ہو رہا ہے نہیں نہیں اللہ کے فضل سے ایڈیالہ جیل میں ان کا قیدی جو ہے ان کے لیے ٹالیوں ماریں گے یا ان کے پیچھے نعریں ماریں گے چور 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 سر آپ ان کے وقیل آپ عمران خان صاحب کے وقیل بن کے ان کو ادالہ کوٹ سے صدا دلا کے کسی دلالیں نہیں نہیں عمران خان انشاءاللہ بری ہوگا اس پر کوئی کیس نہیں ہے میں نواز شریف کے خلاف پیش نہیں ہوں گا نام مجھے کوئی شوق ہے کہ کسی کو میں سزا کرواؤں مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کے کیس سارے جھوٹے ہیں کیونکہ میں کر رہا ہوں اور اتنے لغو قسم کے ہیں فضول ہے یار پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی غیرت اور ہمیت کیا اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم عمران خان کو سائفر والے کیس میں اندر کریں جس میں اس نے کہا کہ یہ ڈانلڈ لو کون ہوتا ہے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے والا اس کو سٹرانگ ڈموش لکھا جائے اوہ ہم نے اُلٹا اس کو نہیں ہم نے عمران خان کو چھوٹی کرا دی اور عمران خان کو ہم نے پابا سلاسل کر دیا اوہ غیرت یار کہاں گئی ہے تمہاری پچیس کروڑ کہاں گئی غیرت پچیس کروڑ عوام کی جب ہم نے بھٹوں کو فانسی لگا دیا اس خبیص جو ہے کہ کہنے پر جو ہے اپنا کہ تم یہ بند کر دو ایٹم بوم بنانا ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے تو اللہ کا واسطہ ہے یار کوئی تھوڑی اپنی غیرت اور حمیت کو اجاگر کرو بہت سوڑی ایسا ہے تینکی سومت بہت سوڑی